اس نے شاہی مزید میں اعلان ہوا کیا اعلان ہوا کہ امریل سنت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہم ہیدراباد سے ایک بس قرار ہیں اور یہ نومن بچے جو رات کے جازنے والے اور چھٹی علیہ کے سونے والے یہ سارے 11 بجے مستف کر کے دیکھے ہیں یار اسلام بھائیوں یہ جو خط ہے نا یہ امریل سنت نے آج سے سنتیس سال پہلے مجھے دیا اور آج بھی الحمدللہ میرے پاس محفوظ ہے ہم نے سنت اپنے حلال سلسلے میں امامت کے علاوہ اپنے روزگار کو چلانے کے لیے کشبو والا تیل، اتر، اگربتیاں، امال، توپی سیل کیا کرتے تھے ہم بات کرتے ہیں پہلے یہ وہ مقامیں جہاں پہ ہم نے سنت راہ کرتے تھے مہارو مہا جبی حق کا شہکار ہے پیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ آپ سب خیرے سوئیں گے حامد روزگ چینل میں آپ سب کو خوش آگے چھپسی سپیشل ویڈیو جس کا عنوان ہے ماضی کی باتیں جی ہاں اس ویڈیو میں ہم کریں گے امیرہ اللہ سنت کی ماضی کی باتیں کریں گے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے جاری ہے تو سکپ مت کیجئے گا آئے چلے سٹارٹ پر ابھی ہم موجود ہیں محمد علیاز زیائی صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں امیرہ اللہ سنت کی ماضی کی باتیں تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری آڈیونس کو بتائیں ماضی کی باتیں ہم بات کرتے ہیں پہلے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امیرہ اللہ سنت راہ کرتے تھے جو کہا کرتے ہیں کہ میں جو بہت گلی میں رہتا تھا یہ وہی جو مقام ہے وہ بہت سپارٹی کا تذکرہ کرتے تھے وہ وہی کہاں ہے میں بہت سپارٹی ہوا کرتی تھی با 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 امیرہ اللہ سنت کی انفرادی کوشش کیا تھی دعوت اسلامی کرنے سے پہلے کیا ان کا مجازت تھا اتنا پیارا مجازت اتنا اخلاص اور اتنی دین کی جستوی تھی کہ امیرہ اللہ سنت اس علاقے میں رہتے تھے یہ پیشے ایک نمکہ نے یہاں سے فضل کے لیے جاتے تھے اور لوگوں کے لیے فضل میں جگانا لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا لوگوں سے ملاقات کرنا جب دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جب نیکی کی دعوت کے لیے جمعہ کے دن وہاں چھٹی وات کرتی تھی تو جمعہ کے دن ہم لوگ اثر کی نماز پہل جارہ حبیر میں پڑھتے تھے اور وہاں سے کٹی سی کی گاریوں میں یا جو بھی کنویس ملتا تھا اس میں جاتے تھے اور جب وہاں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور اجتماعات میں سرکت کرتے تھے اور اسے اسے علاقوں میں گئے جب واپسی کے لیے ہمیں کنویس نہیں ملتا تھا تو امیرہ سنویر کی شفقت رہی عالم ہوتا تھا ہم نے کہاں چلیں گی نہ بیدل کیونکہ ابھی یہاں تو گاری نہیں ملے گی اور ہم دیکھے دو دو گھنٹہ باوقات اوٹ کرتے تھے ایک دو گاریوں میں سفر کرتے تھے اور اس طرح ہم پہنچتے تھے اور امیرہ سنویر میں جب وہ اعتقاف کیا کرتے تھے بل جارہ حبیب میں تو بل جارہ اعتقاف کرنے کے بعد ہم نے وہ نور مزید جمعہ ہو پر اکھرہ ہوتے تھے اور امیرہ سنویر میں اپنے گھر میں پیچھے آتے تھے اور یہاں سے گھر کی خانیداری کر کے گھر میں سامان پہنچا کے اور رات کے وقت چاند رات کو پیدل سب لکھ جاتے تھے اور پیدل ہی آتے تھے انفرادی کوشش کی مدینی باہر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے جبکہ فیضان مدینہ کے گیٹ کے براؤر میں چائی کی دکان تھی اس وقت چائی کی قیمت پندرہ روپے تھی چنانچہ میں چائی لینے کے لیے گیا تو پیچھے سے ایک آدمی نے اوار لگائے کہ مولانا چائی مطلب میں نے لے لیے میں اتنی نہیں کیوں گا دیکھا تو کلین شو نوجوان تھا اور سر پہ ٹوپی جالی والی تھی چونہ چاہ ہم نے بیٹھ کر آدھی آدھی چائی پی تو حق کے صحبت اکیار گھتا ہے میں نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام بتایا اپنے شہر کا نام بتایا پنجاب سے آئے ہوئے تھے پھر انہوں نے میرا نمبر لیا میں نے ان کا نمبر لیا پھر وقتن فوقتن میں ان کو اس وقت بٹن والا موبائل تھا یہ انڈرویڈ موبائل نہیں تھا بٹن والا تو میں ٹیکس میسیج دیستا رہا کہ اس وقت میں مدینی مزاکرہ آرہا اس وقت میں نگران شورا کا بیان آرہا ہے اس طرح چلتا رہا تقریباً ایک یا دیر سال کے بعد میں فیضانے مدینہ میں ہفتے کو مدینی مزاکرہ میں آیا تو جارا تو دیکھا آواز آئے پیچھے سے فاروک بھائی فاروک بھائی میں نے ملکے دیکھا مجھے پیچانا آپ نے میں نے تو نہیں پیچانا کیونکہ ان کے چرے پر داری تھی گرین امامہ تھا میں وہی ہوں اپنے چاہی پیتی میں نے اس کا نام دی رہا میں نے دھلے لگا لیا ماشاءاللہ یہ تبدیلی کیسے آئی میں نے کوئی مدینی چینل دیکھتا تھا الحمدلہ میں نے داری بھی رکھ لی اور سادہ دن امامہ بانتا ہوں اور آج مدینی چینل عام کرو کی مزلس کے تحب فیضانے مدینہ میں تربیتی کورس کرنے آیا ہوں یہ وہی مزلید ہے جہاں پر ملک نماز کرتے تھے اور ان دنوں میں جب بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے جہرے بچے تھے تو انہوں نے ایک بار امیر سنت نے نات پرنے کے لیے مائک لینا چاہا تو یہاں کے نمازی تو بڑی عمر کے تھے انہوں نے ان سے مائک لے لیا اور جہر امیر سنت کا بہت دل اس وقت ہوتا تھا اور امیر سنت میں بہانا پر نوچاکروں میں بھی تذکرہ کیا کی بڑی یہ خوبی تھی کہ ان کے اندر کو اشتاکامت تھی اور ان کی والدہ کی تربیت تھی تو انہوں نے اس مجزد میں نماز کا سسرہ جاری رکھا اور یہاں ہی سے یا رسول اللہ کی پکار ان کے سینوں مجد دے گئی السلام علیہ کے یا رسول اللہ کی صدایں ان کے اسی مجزد سے ان کے سینوں میں راست ہو گئی بچپن نے کہا جو دین کی مطین کی جو محبت پری عشق مصطفیٰ کی محمد اسی مجزد کے لئے آئی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسطیدوں میں اپنے مکان نے ان کی وجہ یہی تھی کہ اس مجزد کی برکتوں نے ان کو آج یہاں تک پوچھایا اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی احمد سنت مہارا تذکرہ کرتے ہیں کسی مجزد کا اس لئے کہ انہوں نے یہاں ہی تربیت حاصل کی اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم بچی ہے تو میرے بیٹھے اور پیسلیں بھائیو آئیے ہم بھی اپنا ذہن بنایا کوشش جاری رکھیں انشاءاللہ انپرادی کوشش پتہ نہیں کون در اسلامی مہار میں آجائے کس کا ایک آدمی آجائے ہو سکتا ہے اس کی برکت سے پورا دھر مہار میں آجائے اور وہ ایک دن خبللی کے دعوت اسلامی بن جائے یہ وہی مسجد ہے نور مسجد جس کا امیر سنت تذکرہ کیا کرتے ہیں بانہ کہ میں امامت کرائے کرتا تھا اسی مسجد میں امیر سنت امامت کیا کرتے تھے اور یہی سے دعوت اسلامی کا اجتماع اشتار ہونے کا تصور بھی ہوا یہاں پہ امیر سنت انجمن کے تحرے جو ایک اجتماع ہوتا تھا جمعے کے دن مہا سے پہلے گیادہ سے بارہ کے درمان یہاں اجتماع ہوتا تھا اور ملک اور بیونے ملک سے جو علماء اکرام آیا کرتے تھے یا بیان کرنے آیا کرتے تھے اسی دوران علماء اکرام میں جب دیکھا امیر سنت کی شکتیں اور جوان نسل میں جلسیں اور داری مصفاق کی نعمت ان کے پاس ہے اور یہ نعمت بچے جو رات کو جاگنے والے اور چھٹی والے دن سونے والے یہ سارے 11 بجے مستدبر کے بیٹے میں پچاس ساٹھ اسلامی بھائے تو علماء اکرام کا جستجو ہوئی کہ ایک نسن بنائی جائے کوئی دینی جس کا نام پھر بعد میں رسائٹ ہوا دعوت اسلامی اور امیر سنت یہی سے اٹھے اور دعوت اسلامی کو لے کے چلے ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پیر و مرشید اس کی نکاح پڑھانے آئے یا اس کی نکاح میں شرط کر رہے سنانچہ میں اس وقت جبکہ امیر سنت دعمت برکات محالیہ شہید مزید میں امامت فرماتے تھے جب میں شادی کا کارڈ لے کر پہنچا تو آپ کو شہید مزید کے حضرے میں تشریف فرماتے تو میں نے عرض کی کہ حضرت آپ تشریف لائیں تو امیر سنت کیا خوب فرماتے ہیں دیکھیں سوچ دیکھئے آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے نکاح میں آ جاؤں گا فائدہ بھی بہت ہوگا لیکن اگر کسی اور کی نکاح میں نہیں گیا کسی اور زبان کی بولنے والی کی نہیں گیا تو لوگ کیا کہیں گے دیکھو مہمن تھا تو مہمن کی نکاح میں چلے گیا پھر آپ نے فرمائے کہ رات ہی رکھو گے نا تو میں نے گالا جی ہاں پھر ایک اسلام بھائی کے ذریعے آپ نے یہ خط بھیجا اس وقت تاریخ اٹھارہ ربیل اول چودہ سو آٹھ بہت مطابق گیارہ گیارہ انیس سو ستاسی تھی اور میری شادی کی تاریخ چھبیس ربیل اول چودہ سو آٹھ تھی چنانچہ امیر سنت نے یہ خط ایک اسلام بھائی کے ہاتھ بھیجا اس خط کو سینتیس سال ہو گئے کتنے سال تھرٹی سیون ایئرز تھرٹی سیون ایئرز ہو گئے الحمدللہ دیکھو لپاپا بھی رکھاوائے جس لپاپے میں یہ خط دیا تھا اور پیارہ اسلام بھائیوں اس خط کی جو تحریر ہے یہ ہمیں بتاتی ہے اس تحریر کی جو رائٹنگ ہے جو تصبرات ہیں امیر سنت کے مدینے سے عشق اس کا اندازہ آپ اس کی تحریر سے لگائیں گے چنانچہ آپ فرماتے ہیں محمد پاروک قادری رزوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادی مبارک پھر کیا خوب جملہ کہ اس وقت مدینہ مروہ کی مبارک گھری کی پیاری پیاری سوئی رات کے چار بجا کر جھومتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے اہل مدینہ کو مہکے میں کہ مدینہ کی موتر موتر رات نے اپنی آگوش میں لیا ہوا ہے اور وہ مدینہ کی خوشبودار ہواوں کے مست جھوکوں میں بڑے مزے کے ساتھ مٹھی مٹھی نین لے رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ چاند ستارے اور صورت بھی کتنے خوش قسمت ہیں روزانہ سب سب گھنبت کو چومنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس وقت ہم تو سورج کو دیکھ رہے ہیں اور سورج مدینہ دیکھ رہا ہے اسی فکر نے آج ایک روبائی ترتیب دی ہے ابھی تھوڑی دیر بیلے ہی میں نے لکھی ہے میں سمجھتا ہوں یہ آپ کی شادی کی خوشی میں آپ کے لیے بہترین توفہ ثابت ہوگا کہ دیکھ لو بھوپ مدینہ کا پتا دیتی ہے عشق والوں کو تو گرمی بھی مزہ دیتی ہے کیونکہ سورج کی ہر ایک کرن روزانہ خوب دیدار مدینہ کا مزہ لیتی ہے پھر آپ نے دستخط کیے اور اس پر تاریخ لکھی لیکن امیرل سنت کی کیا پیاری عدا ہے آپ نے لکھا اٹھارہ ربیل اول چودہ سوہاتھ اور پھر نیچے لکھا اللہ تعالیٰ شادی خانہ آبادی کا سبب بنائے سینہ مدینہ بنائے اور نیت اولاد نصیب فرمائے آمین بجاہ نبیل آمین صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارے سینہ بھائیوں اللہ اکبر امیرل سنت نے نوٹ کے پیچھے کیا پیاری تحریت فرمائی ہے آپ برماتے ہیں اپنی شادی تو اس وقت کہہ جائے گی جب ایمان سلامت لے کر بقیم سو جائیں گے شکریہ تار کا شکریہ دعوت اسلامی کا امیرل سنت اپنے حلال سلسلے میں امامات کے علاوہ اپنے گوزگار کو چلانے کے لیے اشبو والا تیل اکتر اگربتیاں رمال توپی توپی سلکیاں کرتے تھے تو ایک ہندید ہوتا تھا اس کے اندر یہ سامان ہوا کرتا تھا اس بات چھوٹریسٹی پہ نازم کو امیرسل یہ نہ ہو کہ اس بات سب لوگ نیت کریں اہلہ محبت دعوت اسلامی سے اور تمام اتحالی کہ آج سے ہماری کوئی نماز نہ چھوٹے ہم تکبیر اولا کے ساتھ اول میں پہلی صفت میں نماز کریں ہماری کوئی نماز گزا نہ ہو کوئی نماز سے ہم غافظ نہ ہو ہم جو سنت نے جو تیری چلائی جب مسجد بناو تیری مسجد بھو تیری تو مسجد بھرے گئے تو مسجدہ مسجد بھریں گی جس طرح کہتے ہیں تو آج ایک کریں کہ ہم اپنی نمازوں پی رفت کریں نماز ہماری کوئی نہ چھوٹے کوئی نماز ہماری نہ چھوٹے آج چھبیس کا توقع یہی دینا ہے جمن کو میلی تازگی میرے اتار سے سارے عالم میں بٹنے موسیقا